السلام علیکم ناظرین ڈیلی پاکستان کے ساتھ آپ کا میزمان مطلوب تاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 کا اہم ترین میچ ہونے جا رہا ہے منگل کی رات کو اور یہ میچ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے یہ میچ اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے اور اس سے پہلے ایک کانٹروورسی نے کیوں جنم دیا کس کی طرف سے ایسا کچھ کیا گیا جس کے بعد یہ کانٹروورسی آئی یہ سارا کچھ آپ دیکھیں گے آج کے اس وی لاغ میں گارڈینز کے مطابق امریکن فوٹبال فیڈریشن نے جب اپنے ٹویٹر فیس بوک اور انسٹرگرام کے ہینڈل پر امریکہ اور ایران کے میچ کا سکیجول دیا ایران کا جھنڈا جو کہ تین رنگوں پر مشتمل ہے جس کو سیرنگا کہا جاتا ہے اس کے درمیان میں بلکل اس کے درمیان میں آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہوں گے اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیا گیا اس کو جب ہٹایا گیا تو پوری دنیا میں بسنے والے ایرانی اور ایرانی گورنمنٹ نے اس کے اوپر شدید احتجاج کیا امریکن فوٹبال فیڈریشن پر ایران کی سکر فیڈریشن نے جب اس کے اوپر ایک سٹرک ایکشن لیا جس کے بعد انہوں نے فیفا کی ایتکس کمیٹی کو یہ بتایا کہ آپ ہی کی ایتکس کمیٹی نے رولز بنائے ہوئے ہیں جس میں اس کی ایک سیکشن تھرٹین میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اوفیشل کسی ملک کی سالمیت یا کھلاری کے وقار کو مجروع کرے گا تو اس کے اوپر جرمانہ آئیت کیا جائے گا سسپینڈ کیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی اب ایران کی سوکر فیڈریشن جو ہے اس کا یہ مطالبہ ہے کہ کم سے کم دس میچز کا پین لگایا جائے کوئی جرمانہ بھی کیا جائے بھاری یا ایک عرصے کے لیے امریکن فوٹبال ٹیم پر پابندی لگائے جائے امریکن فوٹبال فیڈریشن جس نے وومن رائٹس کے اوپر بات کی جو ایک دلخراش واقعہ ایران میں پیش آیا جہاں انہوں نے ایک ایسی خاتون کو گرفتار کیا جس نے ہجاب نہیں پہنا ہوا تھا مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ دوران حراست ان پر تشدد کیا گیا جس سے ان کی ہلاکت ہوئی جبکہ ایرانی پولیس اور حکومت اس بات کو ڈینائے کر رہی ہے اس کے بعد سے جو نوجوان ہیں وہ سپورٹ میں دنیا کے مختلف ممالک میں باہر نکلے ہوئے ہیں خصوصی طور پہ ایران میں بھی بہت بڑے لیول پہ مظاہرے ہو رہے ہیں تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن رائٹس کو سپورٹ کرتے ہیں حقوق کسی کے بھی ہمونے سپورٹ کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن جب امریکن فوٹبال فیڈریشن اپنے ٹوٹر ہینڈل پہ اپنے انسٹرگرام کے اور اپنے اس پہ وہ چینج کر دے گا اور درمیان مارا حصہ قائب کر دیا گیا جہاں پہ لفظ اللہ لکھا ہوا تھا تو وہ لمحہ تھا جب ایرانی فوٹبال فیڈریشن نے ڈائریکٹ اس میں انٹروین کیا اور یہ سارا معاملہ پھر وہاں سے چلا لیکن جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں یہ پتا چلا کہ کسی بھی ملک کے جھنڈے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے اس ملک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے تو انہوں نے اپنی غلطی کو درست کیا اور ایران کا اصلی جھنڈا دوبارہ پھر لگا دیا گیا ایران کی ساکر فیڈریشن نے کہا ہے کہ ہم اس پر چپ نہیں بیٹھیں گے فیفا کی ایتیکس کمیٹی کو جواب دینا ہوگا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا تو اگلے چند گھنٹوں میں صورتحال اور بھی گمبیر ہو جائے گی فیفا کے لیے یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے چونکہ یہ انہی کا قانون ہے جس پہ ایران کی ساکر فیڈریشن ان سے جواب مانگ رہی ہے آپ بھی اپنی رائے کا اس پہ اظہار کیجئے گا دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ